رادور میں دیرات سے رک رکر ہو رہی بھاری برسات لوگوں کے لیے آفت بن گئی ہے برسات سے رادور کے چھونٹا باس میں چار پریواروں کے مکان دہ گئے گنیمت یہ رہی کہ اس دوران پریوار کے لوگ گھروں سے سرکشت باہ نکل آئے لیکن مکان دہ جانے سے اندر اکھا سامان خراب ہو گیا وہیں برسات کے کارن اس کے مارک پر بھی پانی جمع ہو گیا جس کارن ایک سکول بس سڑک پر بنے گڑے میں فسنے کے بعد پلٹ گئی بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ بس گڑے میں فسی اس وقت بس میں کئی بچے بھی سوار تھے جنہیں سرکشت باہ نکالیا گیا نگر پالی کا کے پاس ہے نا ہمارا گر تو وہاں ایک پرسنٹ بھی پانی کی کوئی نکاسی نہیں ہے ہم نے مطلب کافی ٹائم ہو گیا میں مطلب یہ گوہار لگاتے ہوئے نگر پالی کا کو کہ وہی جو ہے ہمارے ماں پانی کی نکاسی کر دیجئے آپ لوگ کیونکہ وہاں ہر بار برسات میں پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور اگر جو برسات نہ بھی ہونا اس دوران بیتنا گند ہے آپ ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں دن کی رات کی ساری ویڈیو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوئے پہلے بھی یہ تو کئی سال ہو گے سر سمسے ہے کئی سال سے سمسے ہے نگر پالی کا سے نہیں لکھت میں نہیں کوئی دیγάığım نگر پالی کا کے پاس لکھت میں ہے ملا کے پاس بھی لکھت میں ہے اور دوسرا جو ہے ابھی میں ایش ڈی ایم کے پاس سے آیا ہوں ایش ڈی ایم تو تھے نہیں وہاں پر ایس ڈیم کے پاس سے آیا ہوں ابھی اس سے پہلے ایم ایلے کے پاس بھی میں نے جو ہے لکھی تروب میں دیا ہے ایس ڈیم کو بھی لکھی تروب میں دیا کوئی سمدان نہیں ہے بلکل میرا تو میں نہیں ہے کہ کم سے کم پانی کی نکاسی ہو میرے گھر میں آج اندر پانی جا چکا ہے میرے گھر کے اندر پانی آیا جا لکشمی پوزہ بغیر اماوشہ مشریتو بغیر مہا لکشمی پوزہ نہیں کی جا سکتا سوریہ گرین کے اندر کوئی بھی کھایا پیا نہیں جاندہ ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کچھ نہیں کیا جاندہ اس واسطے دان آدھی جو ہے اور سنان آدھی کا مہتبہ سوریہ گرین کے اندر کرکشتر میں سنان آدھی سوریہ مندر کے اندر جو ہے سنان آدھی کر سکتے سوریہ گرین کے اندر پانی آدھی سوریہ گرین کے اندر پانی آدھی کان یا تے ساندھ دھند جو ہی تجھو دان دھان کنی آ جنو کرنے بھینے مجھے ہی دو جتا تیوارہن چبیر توبر نہیں منائے جائے